اسلام علیکم آپ میں سے جس جس نے بھی کوئن بیس ڈاٹ کام ویب سیٹ کو یوز کیا ہے یا اس کے اپلیکیشن کو یوز کیا ہے اس کو پتا ہوگا کہ اگر آپ نے کوئن بیس کے کسی دوسرے یوزر کو فنڈ ٹرانسفر کرنے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ اس کے کرپٹو والٹ پہ فنڈ ٹرانسفر کریں آپ اگر اس کے ایمیل اڈریس یعنی جس سے وہ لاغن کرتا ہے کوئن بیس ڈاٹ کام ویب سیٹ اگر اس ایمیل اڈریس پہ آپ فنڈ ٹرانسفر کریں گے تو ایک تو وہ فنڈ انسٹنٹ ٹرانسفر ہوں گے اور دوسرا وہ فری آف کاسٹ ہوں گے اور نارمل ہی ہوتا کیا ہے کہ جب بھی کرپٹو میں جتنے بھی یہ بھی کرپٹو یوز کر رہے ہیں جب بھی آپ کسی والٹ پہ ٹرانسکشن کرتے ہیں تو وہ ایک تو آپ کو اس کی ٹرانسکشن فیز دینی پڑتی ہے اور دوسرا اس کی کنفرمیشن چونکہ یہ کرپٹو کی ساری ویلیڈیشن اس کی ویریفکیشن پیچھے مائنرز کر رہے ہوتے ہیں تو جب آپ والٹ اڈریس پہ سینڈ کرتے ہیں تو اس کی ویلیڈیشن کے لیے مائنر نے اس کی کنفرمیشن کرنی ہوتی ہے اور اس پہ ٹائم لگتا ہے اگر آپ بی ٹی سی کی ٹرانسکشن کی بات کریں اس پہ تو بعض اوقات ایسے بھی ٹائم آ جاتا ہے کہ ایک ایک مہینہ ٹرانسکشن کی ویلیڈیشن نہیں ہوتی تو اسی کا سلیوشن اس ویڈیو میں بائنانس کا ایک ہیڈن فیچر تھا میں آج ایک بندے کو فنڈ ٹرانسفر کرنے تھے وہ بھی بائنانس کا یوزر تھا تو میں نے اس کو فنڈ ٹرانسفر کرنے تھے بلکل اسی میتھڈ کے ذریعے جس میتھڈ کے ذریعے کوئن بیس پہ ایک کوئن بیس یوزر دوسرے کوئن بیس یوزر کو فری آف کاسٹ اور انسینٹ ٹرانسکشن کر سکتا ہے یہی سیم فیچر بائنانس کے اندر بھی ہے تو میں نے خود ٹرانسفر کرنے تھے میں نے سوچا اس کے اوپر ویڈیو بنا کے آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ اس کا استعمال کریں کیونکہ اگر آپ نے ایک سیم بائنانس کے یوزر کو فنڈ ٹرانسفر کرنے ہے تو کیوں آپ اس کے والٹ رڈیس پہ سینڈ کریں تو اسی یہ جو پروسیجر میں آگے آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اسی پروسیجر سے اگر آپ کریں گے تو آپ بالکل فری آف کارٹس فنڈ ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور یہ ضروری نہیں کہ آپ سٹیبل کوئن آپ کسی بھی قسم کا کرپٹو کوئن جو کہ بائنانس پہ لسٹیڈ ہے اس کو آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں ابھی میں نے ایک بندے کو بی یو ایس ڈی ٹرانسفر کرنا ہے بی یو ایس ڈی بائنانس کا اپنا سٹیبل کوئن ہے پی ٹو پی کے والٹس میں ہو یہاں میں میں نے بی یو ایس ڈی ٹرانسفر کرنا ہے اس بندے کو اور اس کے لیے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے بی یو ایس ڈی میں بیلنس نہیں ہے پوائنٹ فور ٹو تھری ٹو اس طرح بیلنس ہے اب سب سے پہلے میں جو میرے فنڈ پڑے ہوئے ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں سپارٹ والٹ میں سب سے پہلے میں سپارٹ والٹ سے پی ٹو پی والٹس میں فنڈ لے کے آنگا بلکل اسی طرح آپ نے بھی اپنے فنڈس جہاں بھی آپ کے پڑے ہیں وہ مارجن والٹ میں ہیں وہ سپارٹ والٹ میں ہیں یا فیوچر والٹ میں ہیں سب سے پہلے آپ نے اس کو پی ٹو پی والٹ میں لے کے آنا ہے اس کے لیے میں پی ٹو پی والٹ کے اوپر بی یو ایس ڈی پر کلک کیا آپ نے دیکھا جیسے میں نے کیا ہے ٹرانسفر کے بٹن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد نیچے اپشن آئے گی ٹرانسفر اس کے اوپر فرام پی ٹو پی سے یہاں پہ آپ نے سپارٹ کرنا ہے اب سپارٹ میں میرا جو بیلنس شو ہو رہا ہے وہ 38 ڈالر اور سمتھنگ یہ بیلنس شو ہو رہا ہے اب میں یہاں سے 38 ڈالر یہاں پہ سپارٹ والٹ سے میرے پی ٹو پی والٹ پہ ٹرانسفر کروں گا اب فنڈز میرے اکاؤنٹ میں آگے یہ دیکھیں آپ کو کریڈٹ ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں اب میں نے ایک دوسرے یوزر کو ایک تو پی ٹو پی کا جو اپنی ٹریڈنگ ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا جتنے یوزر ایک دوسرے کو ٹرانسکشن کرتے ہیں وہ ٹرانسکشن فری آف کاسٹ اور انسٹنٹ ہوتی ہے لیکن یہ والے فچر جو ہے یہ کسی کسی کو پتا ہے تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بی یو ایس ڈی میرے پاس بیلنس آ گیا اب میں نے فنڈ ٹرانسفر کرنا ہے اس کے لیے دوبارہ میں بی یو ایس ڈی پہ کلک کروں گا اور نیچے جہاں پہ ٹرانسفر کا بٹن بنا ہوا ہے اس پہ جب میں کلک کروں گا تو یہ اوپر والی جو آپشن نظر آ رہی ہے سینڈ کی یہ وہ آپشن ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے آپ دوسرے کو انسٹنٹ ٹرانسکشن بھی کر سکتے ہیں اور فری آف کاسٹ کر سکتے ہیں بشرت ہے یہ کہ وہ بائنانس کا یوزر ہو یہ نہیں کہ آپ کسی اور ویب سائٹ کو یہ صرف بائنانس کے اندر یوزر جو ہیں وہ ایک دوسرے کو فنڈس فری آف کاسٹ ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو سب سے اوپر والی آپشن پہ کلک کروں گا جیسے ہی میں آپشن پہ کلک کروں گا تو یہاں پہ آپشن آگی کہ میں اس بندے کا جس کو ٹرانسفر کرنا ہے اس کے اکاؤنٹ کو اس کا ایک ہر یوزر کا جتنا بھی بائنانس یوزر ہے ان کا ایک بارکوڈ بنا ہوتا ہے میں ابھی سکین کر کے آپ کو دکھاتا ہوں ایک سائٹ پہ میں سکیننگ کر سکتا ہوں اگر میرے پاس اس کا ای میل اڈریس ہے تو میں ای میل اڈریس بھی لکھ سکتا ہوں ایون کے فون نمبر کی بھی آپشن ہے فون نمبر کے ذریعے اگر اس نے اپنے آپ کو ویریفائی کیا ہوا ہے تو اس طرح اچھا اگر آپ نے کسی کو اپنا بارکوڈ دینا ہے تاکہ وہ آپ کو پیمنٹ کر لے تو یہ ریسیو کے بٹن پہ آپ نے کلک کرنا ہے فرض کر لیں میں نے کسی سے پیمنٹ منگوانی ہے تو ریسیو کے بٹن پہ کلک کروں گا تو یہ والا آپ کو جو سکرین پہ نظر آرہا ہے سکین ٹو پے میں یہ والا یہاں سے میں سکرین شاٹ لے کے اگلے بندے کو فارورڈ کر دوں گا وہ پھر اس کو سکین کر کے مجھے فنٹ رانسفر کرے گا جیسے میں ابھی آپ کے سامنے ایک سکین کرنے لگا ہوں یہ دیکھیں سکین کے بٹن پہ میں کلک کروں گا اب یہ سکیننگ سٹارٹ ہو رہی ہے یہ میرے لیپٹاپ پہ اس نے مجھے واتس ایپ پہ اپنا سینڈ کیا تھا یہ دیکھیں جیسے ہی یہ کوڈ ایکسپائر ہو گیا اچھا یہ کوڈ نیا میرے پاس نہیں ہے لیکن میں نے آر لیڈی چونکہ اس کو فنٹس ٹرانسفر کی ہیں تو یہ نیچے ریسنٹ میں اس کا آر لیڈی ایمیل اڈریس آیا ہے آپ نے اسی طرح سکین کرنا ہے چونکہ میرا ایکسپائر ہو گیا اگر آپ کا بھی ایکسپائر ہو گیا تو دوبارہ اس سے بارکول لینا پڑے گا اب چونکہ میرے پاس آر لیڈی اس کا ایمیل اڈریس یہ ریسنٹ کی ہسٹری میں نظر آ رہا ہے میں ادھر ایسے کلک کروں گا اور یہاں پہ کون سا کوئن ٹرانسفر کرنا ہے میں نے چونکہ بی یو ایس ڈی کرنا ہے تو میں یہاں پہ بی یو ایس ڈی پہ کلک کروں گا اب کتنے کرنا ہے میں نے اس کو فرس کالنے تھرٹی ایٹ ہی ٹرانسفر کرنا ہے یہاں پہ کوئی بھی یا میسیج اس ٹرانسیکشن کا لکھ سکتے ہیں تاکہ اس کے لیے آپ دونوں کے لیے ایک ریفرنس کے طور پہ ہو تو میں یہاں پہ آپشن میں تھینکیو فیلا لکھوں گا اور کنفرم کے بٹن پہ کلک کروں گا نیچے وہ میرے ساتھ وہ سارا ایک بار کنفرمیشن ڈیٹیل دے رہا ہے ایمیل اڈریس وغیرہ سینڈ نو پہ کلک کروں گا یہاں پہ میں نے گوگل اتھینٹیکیٹر یوز کر رہا ہوں وہ اتھینٹیکیٹر سے بائناس یہاں سے میں اتھینٹیکیٹر لوں گا اچھا جی یہ دیکھیں یہ تھرٹی ایٹ بی یو ایس ڈی اس کو ٹرانسفر ہو چکے ہیں یہاں سے میں سکرین شاٹ لوں گا اور یہ سکرین شاٹ لے کے میں اس بندے کو ایسے فارورڈ کر دوں گا تو یہ وہ فچر تھا میں نے سوچا میں خود تو اس کو استعمال کر رہا ہوں تو کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں تو آپ نے اگر اس حوالے سے کوئی کنفیوزن ہوئی تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں میرے سے کوشش کروں گا آپ کو ریپلائی کروں اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجاز دیں اللہ حافظ